اسلام علیکم سٹرینڈ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں آج کے دن میں ہونے والا پیپر جو 22 مئی 2023 میں ہوئے اس میں دیکھیں بیٹا سولیشن بھی ہم اس کا دیکھیں کہ سب سے پہنے پیپر پیٹرن آپ دیکھ لیں گے اس میں کوئسن ون جو ہے وہ نائنٹ کلاس کے ٹو پریکٹیکل ہیں ان میں سے کوئی صحیح کرنا ہوتا ہے جو آپ نہیں بلکہ اگزائمینر جو آپ کا پریکٹیکل لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ٹویل مارک سے ایٹ میں سے مارکس آپ کو ملیں گے فور مارکس کہہ رہے لکھا ہو جائیں گے تو اسی طرح بیٹا کوئسن ٹو جو ہے یہ بھی ٹینت کلاس کا پورشن ہے پہلا پورشن نائیت کلاس کا دوسرا ٹینت کلاس کا اس میں دو پارٹ ہیں ان میں سے ایک پارٹ کو آپ نے کرنا ہے اور وہ بھی ڈیسائیڈ اگزائمینر ہی کرے گا جو پیپر آپ کا لے رہے ہوں گے تو اس طرح بیٹا سب سے پہلے آپ اس کا دیکھیں گے سٹڈی دی ریجسٹر ان سیریز سرکٹ اس میں آپ نے کیا کرنا تھا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوں سیریز اور پیرلل سرکٹ میں کیا ڈیفرنس ہے سیریز سرکٹ جو ہے جب ریجسٹر کی بات آئے گی تو اوہم لا اس پیپری کیبل ہوگا اوہم لا کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ویز ایکل ٹو آئی آر ہوتا ہے اسی طرح سیریز کمبینیشن میں آپ کو پتا ہوں جو والٹیج ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سیریز کمبینیشن میں تو اسی طرح جب اس کا فارمولا جو ہے آر ای کی اس ایکل ٹو آر وان آر ٹو آر تھری یہ سارا بیٹا جی آپ کے پاس سیریز کمبینیشن کا ہے اس کے بعد جو کوئسن ہیں جن کوئسن کا انسر آپ کو دینا ضروری ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں کوئسن ون جو ہے یہ اسی طرح میں کوئسن اگر ریڈ کروں گا کروں گا تو ٹائم کافی ویسٹ ہو جائے گا آپ کا ٹائم کافی لگ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا جی اسی طرح کوئسن ٹو دیکھیں کوئسن ٹھری کوئسن فور یہ سارے کوئسن آپ کے سامنے ہیں جس کوئسن کی انڈرسٹریننگ آپ کو نہیں ہوگی آپ بول سکتے ہیں اس کے بارے میں تو بیٹا جی یہ سارے کوئسن تھے اسی طرح یہ کوئسن ایڈ اور کوئسن نائن اب بیٹا جی اسی طرح جو اس میں جو سیکنڈ پار تھا وہ تھا فائنڈ دی ریفریکٹیو ڈیکس و وارٹر بای یوزنگ کنکیو میررر کنکیو کنویکس میررر کے بارے میں آر ایڈی ایکسپرین کیا جا چک ہے جس کی انر سائیڈ کارب ہوتے اسے ہم کنکیو کہتے ہیں جس کی آوٹر سائیڈ کارب ہوتے اسے ہم کنویکس کہتے ہیں جیسی در ریفریکٹیو ڈیکس و وارٹر کا فارمولہ بھی آپ کو ہوا نو بھی اس کے بارے میں ہوگا تو بیٹا جی اس میں نہ سی کچھ بھی اگرہ بھی تیتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس ٹوپک کے لحاظ سے سب سے پہلے اس کی بیگرون انفارمیشن آپ کو پتہ ہونا چی ہے رہ ریفلیکشن رہ ریفریکشن کیا ہوتی ہیں تو اس طرح ریفلیکشن کسے کہتے ہیں لائٹ انڈر کرتے ہیں کسی میڈیا میں تو اسی آپ ریفلیکشن کے ہیں ریفریکشن میں کیا ہوتا ہے لائٹ ایک میڈیا سے دوسرے میڈیا میں پاس ہو جاتی ہے جس طرح یہ کوئسن ہے کون دی ڈائیگرم ڈرا دی پاتھ آف رے آف لائٹ فروم دی کوئن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پانی کے اندر کوئی بھی سکہ پڑا ہوئے اب دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ سکہ کوئن بڑا قریب ہے لیکن ہوگا کیا جب آپ اس میں اسے پکڑنے کو کوشش کریں گے تو وہ کافی نیچ ہوتا ہے کیوں لائٹ جب ایک میڈیوم سے دوسرے میڈیوم میں جاتے ہو تو اپنا پاتھ چینج کر لیتی ہے دوسرے بھی اور مزیدsch Pak Coursen . کرammed. اسی طرح کچھ ور مزید Goursen ڈائیگرم مارکت سکڑی ہے جی بیٹا اسی طرح یہ کوئسن نمبر 7 بھی آپ کے پاس ہے 8 بھی آپ کے پاس ہے یہ سارا آپ ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی یہ مورننگ کا جو پیپر تھا اس میں ٹینتھ کلاس والا پورشن ہے اسی طرح جو آفٹرون میں پیپر ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس پیپر میں جو ہیں چندے کوئسن تھے جس میں دیکھیں مورننگ میں آپ کو بتا ہے کہ سیریز کمی نیشن آیا ہے پیرلل کمی نیشن ہے پیرلل کمی نیشن میں آپ کو بتاؤنا چاہیے والٹیج جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو کرنٹ والٹیج سیم کا مطلب کہ ہر کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ اسی پیرلل بیس پیس سسٹم پہ ہوتی ہے اگر بورڈ کا کوئی ایک کوئی ایک گدہ بٹن جل گیا ہے پانکھا جل گیا تو مطلب کہ ہر چیز کو کرنٹ ملے گا سوائے اس کے جو چیز خلاب ہو چکی ہے اسی طرح جو ریجسٹر ہے یہ پیرلل سیریز والا پیرلل والا اس کو آپ دیکھتے ہیں اس میں بیٹا جی آپ کے پاس وہی جس طرح آپ نے دوسرا پڑھا تھا اسی سے ریلیویٹ ہی ہے جس طرح آپ نے سیریز والا پڑھا تھا پیرلل بھی اسی طرح ہی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں بیٹا جی یہ ہے اس میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب کرنٹ ہر ایک میں ڈیفرنٹ ہوگا ہے لیکن والٹیج ہر ایک کو ایک جیسا میریہ کیوں ایس کی طرح بے آئے وroat میں کرنے کے لئے رہیک کھڑے خورتن میں کرنے کی کھڑے رہیک کھڑے دیکھیں اور میٹر کھڑے یا کھڑے کا لائے پہلے جی اچھی طرح آپ کو زمین کرتے ہیں مثل کو زمین مہEr را گیا...... آپ کا اسٹ نہیں مجھے یہ سارے کوئسن ہے یہ کوئسن ہے اور ان کا سولیشن بھی آپ کو جو ہے نا وہ سامنے نظر آ رہا ہے اسی طرح بیٹا جی جس کا سیکنڈ پار تھا وہ یہ تھا کہ جیٹر مائن دی کرٹی کل اینگل آف گلاس یوزنگ سیمی سرکولر گلاس سیلیب اور لائٹ ری بوکس سیمی سرکولر اسے ایسی سیمی سرکولر ہاف سے جسے ہم کہتے ہیں تو بیٹا جی اس میں اگر آپ اس ایکسپینیلیشن دیکھیں تو وہ یہ اگر ہم انگل آف انسیڈنٹ بڑھائیں گے تو انگل آف اینسیڈنٹ کو بڑھاتے رہیں گے انگل آف اینسیڈنٹ بڑھتے رہیں گے انگل آف اینسیڈنٹ کی وہ جس پہ انگل آف رفریکشن جو ہے وہ نائنٹی ہو جائے اسے ہم کرٹی کل اگل بولتے ہیں اسے ہم کیا بولیں گے بیٹا جی کرٹی کل اگل جو سیکنڈ ڈائیگرام آپ مو نظر آ رہی ہے جس میں لائن جو ہے وہ لانگ دی بات ہے اسی در آگر ہم انگل آف انسیڈنٹ کو بڑھائیں گے تو جو انگلر رفریکشن ہے وہ نائنٹی سے زیادہ ہو جائے گا تو ایسی پروسیس کو پھر ہم کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل رفریکشن کہ لائٹ ٹوٹلی رفریکٹ ہو گیا اسی سے ریلیمنٹ جو کوسسن انسر ہوں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی بیٹا جی اس کی جو بیگرانڈ انفارمیشن ہے وہ بھی آپ ریڈ اوٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو ڈائیگرام میں فش کی ایکزمبل دے گئی ہے فش آپ کو دیکھنے میں بڑی کریم نظر آتے لیکن اصل میں جو ہے وہ دور کیوں ہوتی ہے رفریکشن کی وجہ سے تو اسی طرح بیٹا تو آگے آپ کے پاس اس سے ریلیمنٹ کوسن اور بھی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کوسن ان میں سے کوئی کوسن میں کسی میں بھی کنفیوجن ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا ویڈین ونڈ ٹو آورز میں آپ کو اس کا آنسن مل جائے گا اور اسی طرح اور کوسن بھی آپ کے سامنے پیٹا جی اس کے علاوہ اگر آپ کو نائیت کلاس سے کچھ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل میں نے ایکسپلین تو نہیں کیے اگر آپ کو ریکوائر ہوگا تو بتا دیجئے گا وہ بھی میں ایکسپلین کر دوں گا ٹھیک ہے بیٹا اوکے بیٹا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے ملتے ہیں اللہ حافظ